اور میں حیران ہوں جب ان بوایات کو جمع کرتے ہیں کہ یہ تین کلمات جب انسان کہہ دیتا ہے رضیتو باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد النبی اے اللہ میں تجھے رب مان کر راضی اور تیرے پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے اس دستور کو جو ہمارے لئے دستور حیات ہے اس کو زندگی کا سچا اور صحیح دستور مان کے راضی حدیث کی الفاظ ہیں جو ایک مرتبہ یہ لفظ تینوں بول دیتا ہے اللہ میں راضی تجھ سے بھی تیرے پیغمبر سے بھی اور تیرے دین سے بھی پہلا انعام یہ ملتا ہے غفر اللہ له ما تقدم من زنبی رب تعالی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے من قال حین يصبح سلاسا وحین يمسی ثلاثا تین مرتبہ صبح پڑھ لے تین مرتبہ شام کو پڑھ لے حلت له شفاعتی یوم القیامہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کے لئے سفارشی بن جاؤں گا شفاعت کرو اور آپ کے علم میں ہونا شایئے کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے حسول کی سفارش نہیں ہوگی کوئی جنتی اپنے اوپر والے درجے تک اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے حسول کی سفارش نہیں ہوگی اب تیسرہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہے کہ وہ ظلم نہ کرے مجھ پہ یہ بات اپنی زبان پہ لے آئے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اسے محفوظ فرما دیں گے چوتھا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعین میزا منہم لآخزنہو بیدی میں اس شخص کا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے پکروں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں داخل کرواؤں گا پانچمہ فائدہ جو پانچمی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق رکھا ہے کان حقاً علی اللہ این یردیہو یوم القیامت رب تعالیٰ قیامت کو اسے شنت میں تو داخل فرمائیں گے اس وقت تک نعمتیں دیتی رہیں گے جب تک یہ بول کے نہیں کہہ دے گا رضی تو یا رب میں اب اللہ راضی ہو گیا آج اس مبارک کلمے کو اپنا ورد بنائیے موسیقا